اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیت کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کے کرند اور آپ کی دعاوں اور سپورٹ سے آج میرے 1000 سبسکرائبر ہو گئے ہیں اور اسی ہشی میں میں نے یہ اوریو کیک بنایا ہے اور شکریہ گائز آپ کا بہت بہت انکریج کرنے کا اور مجھے سپورٹ کرنے کا اسی طرح آپ مجھے انکریج اور سپورٹ کرتے رہے گا تو میں آپ کے لئے فیوچر میں اچھی ریسپیز چیئر کروں گی اور ویلوگز بھی اور چلیں آپ ریسپیز سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اوریو کیک کن کن چیزوں سے بنایا جاتا ہے یہ میں نے فور پیکٹس اوریو اریجنل لیے ہیں ون کپ آف میل ون ٹیبل سپون بیکنگ خاوڑر ون ٹیبل سپون آئل اور اب میں نے ان سب بسکٹس کے چھوٹے سے پیسیز کر لینا ہے اور ان کا مکسچر بنا لینا ہے اچھی طرح سے ان کے پیسیز کر کے اور مکسچر بنا لینا ہے اس طرح سے بلینڈ کر کے اب علیدہ سے بول میں میں نے یہ مکسچر ایڈ کر کے تھوڑا سا دودھ شامل کرنا ہے دودھ کو آپ نے آسا آسا سے شامل کرنا ہے ایک ساتھ سے ہی نہیں شامل کرنا سارا اور اچھی طرح سے انہیں اس طرح سے مکس کرتے جانا ہے ان دونوں چیزوں کو دودھ اور مکسچر کو تاکہ لمس نہ رہیں گائز اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والے نوٹفکیشن مل سکیں یہ دیکھیں اگر آپ کو لگے کہ بی بی مکسٹر میں لمس ہیں تو آپ اس مکسٹر کو بلینڈ بھی کر سکتے ہیں یہ اب میں اس ٹائم پہ وان ٹیپسپن ویکنگ پھاورے شامل کر دوں گی اور پھر سے تھوڑا سا دودھ شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی یہ اب آلماس ریڈی ہے اب جب لگے کہ یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہوا ہے مکسٹر تو آپ نے اس ٹائم پہ وان ٹیپسپن آئل شامل کر دینا ہے اور اسے تھوڑا سا اس طرح سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ مکسٹر ریڈی ہے کیک کے لئے اب میں کیک ٹین کو گریس کر لوں گی آئل سے آپ بٹر سے بھی گریس کر سکتے ہیں اچھی طرح سے سائر سے بھی گریس کر لوں گی اور اور اب تھوڑا سا میں پلین فلاور اس طرح سے سپرنکل کر دوں گی آپ بٹر پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں پلین فلاور کی جگہ یہ پلین فلاور اس لئے میں یوز کر رہی ہوں تاکہ بیکن کے بعد کیک ٹین میں چپکے نہ اور آسانی سے نکل آئے اب سارا مکسٹر اس میں شامل کر دوں گی کیک ٹین میں اور آپ نے آون کو ففٹین منٹس کے لئے لو ٹو میڈیوم فلم میں اس ٹائم پہ پری ہیٹ کر لینا ہے اور اب میں کیک ٹین کو دو سے تین دفعہ ٹیپ کر لوں گی تاکہ ائر بابلز نہ رہیں یہ اب میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے ففٹین منٹس کے لئے اور اب میں کیک ٹین کو رکھتا ہوں گی تھرٹی ٹو فورٹی منٹس کے لئے لو ٹو میڈیوم فلم پہ پہ اور فورٹی منٹس کے بعد اب آپ نے کیک کو چیک کرنا ہے یہ دیکھیں اب میں یہ کیک چیک کروں گی کہ یہ پک چکا ہے یا نہیں اس ٹوٹ پک کے ساتھ چیک کروں گی یہ دیکھیں یہ پک چکا ہے اب میں کیک ٹھنڈا ہونے کے لئے تھرٹی منٹس کے لئے الادہ سے رکھ دوں گی اب کیک ٹوپنگ کے لئے یہ میں نے پرین چوکلیٹ لیا ہے اس کے پیسز کر لیا ہے اور اس کا سوس بنا لوں گی چوکلیٹ کا اب میں نے الادہ سے پین میں پانی کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور چوکلیٹ پیسز کو اس بول میں شامل کر دوں گی آپ کوئی بھی اپنی مرضی سے چوکلیٹ یوز کر سکتے ہیں دارک پلین اور وائٹ یہ دیکھیں اب پانی اُبل چکا ہوا ہے اور اب میں نے لو فلیم کر دیا اور اس بول کو پین کے اوپر رکھ دوں گی اور آپ نے وڈن سپون سے نہیں اسے مکس کرنا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کی سوس بنا لینی ہے چوکلیٹ کی یہ اب ریڈی ہے چوکلیٹ سوس اور اب میں اسے الادہ سے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی اور یہ ترٹی منٹس کے بعد میں نے کیک کو ٹین میں سے نکال لیا ہے یہ اچھی طرح سے اب تھنڈا ہو چکا ہوا ہے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے پھر ہی آپ نے چوکلیٹ سوس اس کے اوپر شامل کر کے خلا دینی ہے اچھی طرح سے کیک کے اوپر گرم کیک کے اوپر بلکل یہ اپنے چوکلیٹ سوس نہیں ڈالنی اسے کیک خراب ہو سکتا ہے اب دیکھیں میں نے اوریو برسکے سے کیک کو ڈیکوریٹ کر لینا اور سپرنکل سے آپ کسی بھی چیز سے کیک کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کیک ریڈی ہے اور کتنا پیارا لگ رہا ہے ڈیکوریٹ کے بعد اور اب میں اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں آپ کو یہ ہے اوریو کیک کی فائنل لک امید کرتی ہوں آپ کو اس کیک کی ریسپی پسند آئے گی اگر آپ کو اوریو کیک کی ریسپی پسند آئی ہے تو مجھے کومنس باکس میں ضرور بتائے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھی گا اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ بlaşکتے ہیں مجھے ایش ہیں ہے